اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی گارڈنیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا فلوکس کا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور فلوکس جو ہیں وہ فرنڈز ونٹر کے بہت خوبصورت فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اور سیڈ سے اور کٹنگ سے آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں تو میرے پاس فرس ٹائم فلوکس نے فلاورنگ کی ہے میں نے گروہ فرس ٹائم کیا ہے فلوکس کو تو ماشاءاللہ سے کافی سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز اس کے اندر نکلے ہیں اور بہت خوبصورت برائٹ شوخ کلر جو ہیں وہ فلوکس کے نکلتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے جو ہے وہ بہت زیادہ گارڈن کے اندر گروہ کرتے ہیں ان کے جو شوخ شوخ کلرز ہیں وہ گارڈن کے اندر ایک اپنی الگ بیوٹی جو ہے وہ بناتے ہیں تو میں نے مختلف جگہوں پہ اپنے جو فلوکس ہیں ان کو گروہ کیا ہوا ہے اور یہ جو آپ ایک تھرموپورڈ کا باکس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے اس کی کافی سارے سیڈلنگ ٹرانسپلانٹ کی تھی اس پہ ابھی جو ہے وہ فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی کچھ پہ برڈز آنی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کچھ پہ ابھی جو ہے وہ پلانٹس کی جو سیڈلنگ کی گروہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے یہ کچھ اس کی برڈز جو ہیں وہ کھلنے والی ہیں کچھ دنوں میں آئی ہوپ کتین سے چار دنوں میں یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی فلاورنگ کرنا اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اور اس کے علاوہ دو کلر جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت شوخ تیز کلر جو ہے وہ ایک یہ ہے اسے آپ ریڈ مرون مکس ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا پرپل جو ٹچ ہے اس کے اندر یہ یہاں یہاں پہ تھوڑا سا کیونکہ کیمرے میں آئی ہوپ کہ وہ نظر صحیح طریقے سے نہیں آرہا لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ اندر والی جو یہ جگہ ہے یہاں پہ اس کا پرپلش کلر ہے اور سائیڈ سائیڈ پہ یہ اس کا آپ شوخ کلر برائٹ پرپل کہہ سکتے ہیں یا ڈارک پنگ کہہ سکتے ہیں یا ریڈش مرون کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ وائٹ کلر ہے یہ دیکھئے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس نے بھی فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے اور اس کے علاوہ کچھ یہ سیڈلنگ میں نے یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کی ہے اور اس کو جو سائل کے اندر میں نے لگایا ہے وہ تقریبا ساری جو سائل ہے وہ کمپوسٹ اور جو لیف کمپوسٹ ہے اس کو مکس کر کے اس سائل میڈیم کے اندر میں نے یہ سارا لگایا ہے یہ دیکھئے اگر آپ کو ویزیبل ہو رہا ہو یہ دیکھئے یہ ساری جو ہے وہ ٹوٹلی اس کے اندر لیف کمپوسٹ اور یہ میں نے کچھ یہاں پہ سیڈز وغیرہ بھی سپرنکل کیے ہیں اور ماشاءاللہ سے اچھی گروہت یہاں پہ ہو رہی ہے اب میں آپ کو باقی پلانٹس دکھاتی ہیں یہ دیکھئے یہ میرے باقی کے جو فلاکس کے کلرز ہیں وہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے آپ کتنے خوبصورت اس کے اندر فلاورنگ ہو رہی ہے اور مختلف اس کے اندر جو کلر کمپنیشن ہے وہ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے یہ ایک پوٹ کے اندر میں نے لگایا تھا اور نیچے سارے کچن ویسٹ پھری تھی اور وہ نیچے یہاں تک مٹی بیٹھ چکی ہے اور اوپر میں نے اس کی جو سیڈلنگ ہے اس کو ٹرانسلانٹ کر دیا تھا یہ وائٹ کلر کے یہاں پہ کھل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اور تھوڑا پنک کے ٹیچ میں اور پنک اور وائٹ مکس اس کے اندر کلر ہے تو یہ کھل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تیز کلر ہے اس کے علاوہ یہ پھر یہاں پہ دیکھئے یہ وائٹ کلر ہے اور اس کے علاوہ ایک یہ دیکھئے یہاں پہ اور یہاں پہ اس میں تھوڑا سا ٹیچ جو ہے وہ آپ کو الگ نظر آئے گا یہ دیکھئے یہ بھی بہت خوبصورت کھل رہے ہیں اور ان کو میں نے پینچ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا یہ نیچرلی جو ہے وہ اپنی برانچے سائٹ سے نکالتے رہتے ہیں اور ان کی جو گروہت ہے وہ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی رہتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک یہ دیکھئے یہ کلر ہے اس کے اندر یہ دیکھئے یہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت یہ ایک الگ کلر ہے اس کے اندر اور یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو اس کے اندر وائٹ کا تھوڑا سا ٹیچ زیادہ ہے اور اس کے اندر وائٹ کا تھوڑا سا ٹیچ کم ہے یہ دیکھئے تو جب آپ اپنے گھر میں سیڈز سے گروہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو آپ نے سیڈز لگائے ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی وائٹی ہو تو اس کے اندر جب سیلف پولینیشن ہوتی ہے یا ہنی بیز کی وجہ سے پولینیٹرز کی وجہ سے جو پولینیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ نئے کلرز بھی آپ کے گارڈن کے اندر ایڈ ہوتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اس دفعہ میرے پاس چار سے پانچ کلر ہیں فلوکس کے اور مجھے امید ہے کہ نیکس ٹیئر جب منٹ کو گروہ کروں گی انشاءاللہ تو اس میں مزید کچھ کلرز بھی نظر آ جائیں گے اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور جگہ پہ لگائے ہوئے جہاں تک گروہ کی بات ہے تو ماشاءاللہ سب کی گروہ بہت اچھی ہو رہی ہے لیکن میرے پاس جو اس وقت مختلف پوٹس اویلیبل تھے میں نے ان کے اندر لگایا ہے یہ ایک مٹھی کار پوٹ aika تک نے اس کے اندر لگایا ہے یہ ایک ویسٹ ڈیبہ پڑا تھا اس کے اندر میں نے گروہ کیا ساتھ یہ دیکھئے میرے پاس پلاسٹک کا ایک گملہ تھا بڑے سائز کا اس کے اندر میں نے اس کو گروہ کیا ہے disgusting اور یہ بھی دیکھئے ایک گروہ بیگ ہے چھوٹا سا اس کے اندر میں نے گروہ کیا ہے تو ماشاءاللہ� صحت ک eles سب کے اندر بہت اچھی گروہت ہوئی ہے اور اب یہ ہے کہ ان کی فلاورنگ جب سپینٹ ہو جائے گی تو میں اس کو کٹ کر دوں گی کیونکہ فیلحال مجھے اس کی سیر نہیں لینے ہمارے ہاں جس طرح کا موسم رہتا ہے مجھے امید تو ہے کہ یہ مائی جون تک فلاورنگ کرتے رہیں گے تو جتنا زیادہ آپ اس کی سپینٹس فلاورز کو کٹ کریں گے اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید برانچز نکلیں گی اور کیونکہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود اس کی کافی ساری برانچز نکلتی رہتی ہے تو جب آپ ایک دفعہ اس کو کٹ کریں گے تو اس کی مزید سائیڈ برانچز نکلیں گی اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ مزید زیادہ فلاورنگ ہوگی ایک میں نے اور میرے پاس ویسٹ ایک جو آٹے کا ہم لوگ تھیلا یوز کرتے ہیں توڑا جسے کہتے ہیں اس کے اندر بھی میں نے گروہ کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ ایک آٹے کا توڑا ہے جس کے اندر یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر کے ہاف کٹ کیا ہے نیچے ساری میں نے کچن ویسٹ جتنا بھی تھا میرے پاس وہ میں نے ڈالا ہے اور مزید اس کے اندر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ دو الگ الگ کلرز کے یہاں پہ بھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے ان کے جو سیڈلنگ تھی اس کی اوپر اس نے فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اب اس کی فلاورنگ کا سیزن تھا تو اس کی جو فلاورنگ ہے وہ اب اس کی اوپر ہو رہی ہے اب مزید جو ہے وہ میں اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ وائٹ بھی ہے تو اس ایک جو آٹے کا یہ تھیلہ ہے اس کے اندر چار کلر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک کلر اس کا اندر یہ آ رہا ہے بہت لائٹ سا یہ دیکھیں ایک کلر یہ یہ دو یہ تین اور یہ چار چار کلر جو ہیں وہ ایک بلکل ویسٹ یہ چیز ہے اس کے اندر میں نے مختلف یہ کچھ کٹنگ جیڈ پلانٹ کی لگا دی تھی تو ایک بلکل ویسٹ چیز کو بھی ہم یوز کر کے اس طریقے سے اس کے اندر بھی اپنی سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں گروت آپ کے سامنے ہیں فلاورنگ آپ کے سامنے ہیں اب یہ ہے کہ جو اس کے فلاور ساتھ ساتھ سپینٹ ہو رہے ہیں ان کو میں کٹ کر دوں گی تاکہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ سائٹ برانچز نکلیں اور پھر اس کے اندر فلاورنگ ہو اور جہاں تک اس کے اندر لوکیشن کی بات ہے وارٹرنگ اس کو آپ ضرورت بھرکا پانی دیں بہت زیادہ آوروارٹرنگ جو ہے وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ گل جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے لوکیشن فل سن میں میں نے اس ٹائم تک اس کو رکھا ہوا ہے اور کچھ ٹائم تک میں دیکھوں گی جب سورج کی جو ہے وہ گرمی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی سورج کی روشنی بہت زیادہ جب تیز ہو جائے گی اور دھوپ زیادہ ہو جائے گی تو پھر میں اس کو تھوڑا سا ایسی جگہ پھر رکھوں گی جہاں پہ اس کو ہاف ڈے کی جو ہے وہ روشنی اور دھوپ مہلے اور ہاف ڈے جو ہے وہی شیئر میں رہے تو آئی ہوپ کہ میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں بہت زیادہ خوبصورتی انہوں نے میرے گارڈن کے اندر بنائی ہوئی ہے اور بلکل لو منٹینس پلانٹ ہے کوئی خاص اس کے پر پیسٹ میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ اس کے پر پیسٹ کا اٹیک ہوا ہے اور لو منٹینس پلانٹ ہے بہت خوبصورتی بناتا ہے برائٹ کلر جو ہے وہ اس کے گارڈن کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی ایڈ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں فرنڈز آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ